بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس طرح کی بہت ساری ٹرکس آپ کے کام آنے والی ٹرکس اس ویڈیو میں موجود ہیں اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تانے آتا کے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت مل سکے ویڈیو کو پورا واج کریے گا تو آئیے چلتے ہیں ٹرک نمبر ون کی طرف پیسنے کے بعد ہم کھولتے ہیں تو ہم سب کھانستے اور چھیکتے ہی رہتے ہیں اور سب کا برا حال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ایزی سی ٹیکنک ہے ایک سابت میرچ کے اندر ایک چمچہ کوکنگ آئل ڈالیے اور کوکنگ آئینڈ لانے کے بعد اس کو اگر آپ پیسیں گے تو اس میں کوئی جھار یا کوئی تیزی نہیں ہوگی کھولیں گے تو کوئی چھیکیوکیں بلکل نہیں آنے والی بلکل نورمل سا سب کچ رہے گا تو میں نے ایک چائے کا چمچہ کھانے والا کوکنگ آئل ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو میں پیس رہی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے اور میں چمچے سے اس کو پڑ نیچے کر رہی ہوں تب بھی مجھے نہ تو چھیکے آرہی ہے نہ ہی کھاسی ڈالنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو لانگ ٹائم کے لیے آپ سیف کر سکتے ہیں اس میں کیڑے ویڑے نہیں پڑتے ہیں اور یہ بلکل صحیح رہتی ہے تو تھی نا یہ ٹرک مزے کی ایک چمچہ کوکنگ آئل سے ہم نے آرام سے اس کو پیس کے سیف کر لیا اب آتے ہیں یہ ٹرک نمبر دو کی طرف ٹرک نمبر دو میری کررے لو اسے جڑیے کررے لے جب بھی پکائیں لگتے تو یہ بہت مزے کے ہیں لیکن ان کی کروار ہر کوئی ختم نہیں کر پاتا تو اس کا بہت ایزی سا طریقہ ہے اس کی کروار بھی ختم اور اس کو کھائیں بھی مزے سے تو اس کے لیے میں نے کررے لے کاٹ لیے تھے اب اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں ایک چائے کا چمچہ نمک اور نمک ڈالنے کے بعد آپ یقین جانے اس ٹرک سے بلکل ہی اس کی کروار ختم ہو جاتی ہے اب ایک چائے کا چمچہ سرکر ڈال آئے میں نے اس میں دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور چھوڑ دیجئے دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ کے لیے بس اور اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے واش کریں اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ اس میں کروار رہے گی تو اسی طریقے کو دو تین دفعہ کر لیجئے کروار بلکل ختم کرے لے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ بھی یہ ٹرک کرتے ہیں تو آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ بھی کروار کی کروار کو اسی طرح سے ختم کرتے ہیں تو اس طرح کرے لے بلکل کروے نہیں ہوتے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ٹرک نمبر 3 کی طرف جو کہ مین ٹرک ہے ہماری لیسن سے جوڑی لیسن کو چھیلنا ایک بہت مشکل کام لگتا ہے خاص طور پر دیسی لیسن تو میں نے یہ دیسی لیسن لیا ہے اس کو میں اتنی ایزی وے میں آپ کو چھیل کے بتاؤں گی کہ آپ دس کلو لیسن بھی آسانی سے چھیل لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم جو ہے لیسنوں کی کلیوں کو علیدہ کریں گے ویسے آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ واشنگ مشین میں لوگ ڈالتے ہیں بوروں میں ڈالتے ہیں لیکن اس کو علیدہ کرنا اور چھلکوں کو علیدہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو اب ساری کلیوں کو ہم علیدہ کر لیں گے اور جو اوپر والے چھلکیں ہیں جو بہت رف سے چھلکیں ہوتے ہیں ان کو علیدہ کر دیں گے ساری کلیاں توڑنے کے بعد اس کو ایک برطن میں رکھ لیجئے آپ یقین جانئے یہ ٹرک اتنی آسان ہے اور اتنی ایزی لیے آپ کے چھلکے لیسن کے اتریں گے کہ آپ خوشی خوشی لیسن چھیلیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور دیسی لیسن جو ہے وہ بھی ہم چھیلیں گے دیکھیں میں نے کلیاں ساری علیدہ کر دی ہیں اب لیسن کو میں علیدہ رکال رہی ہوں اور اس کا جو بڑا والا چھلکہ ہوتا ہے اوپر کا وہ علیدہ کر دیں گے اس کی ڈنڈی بھی بہت کام میں آتی ہے جو سینٹر میں ہوتی ہے اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ ساری کلیاں کو ہم علیدہ رکھ لیں گے اور اس کے بعد کرنا کیا ہے ہمیں کلیوں کا وہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے آپ اس کو چھیل پائیں گے تو یہ ساری کلیاں علیدہ ہونے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا ہے سائٹ اسی طوران اگر ویڈیو آپ کو میری پسند آ رہی ہو تو پلیس آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجے ویڈیو کو لائک کر دیجے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے اور آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے تو اب میں نے لیا ہے ایک بول اور اس بول کے اندر میں ڈالوں گی نیم گرم پانی تو نیم گرم پانی ضرور ڈالیے کہ نیم گرم پانی سے جلدی سے ہمارا کام ہو جائے گا جو دیر سے ہونے والا کام ہے وہ بھی جلدی ہو جائے گا اب نیم گرم پانی میں میں کیا ڈال رہی ہوں یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچا میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا آپ کو پتا ہے چیزوں کو پھولانے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے تو آپ جب نیم گرم پانی میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے اور اس کے اندر یہ کلیاں ڈالیں گے تو اس کے چھلکے جو ہیں وہ پھول جائیں گے اور ایزیلی ہم اس کو اتار پائیں گے تو بس اس کو ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے بس آپ اس کو چھوڑ دیجئے لیکن پانی نیم گرم ہو تو سوڈا جلدی کام کرے گا اور بس پھر آپ کلیاں چھوڑنے کے بعد دس منٹ کے بعد آپ اس کو جب چھیلیں گے تو آپ دیکھیں کہ کلیاں ایک ہی ہاتھ سے آپ اتار چھیل پائیں گے اور یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہی ہوں کہ میں ایک ہاتھ سے چھلکا ہٹا رہی ہوں اور یہ چھلتا چلا جا رہا ہے تو ایزی لی آپ اس سارے چھلکوں کو آرام سے اتار لیں گے اگر ایک دو لوگ بیٹھیں تو دس کلو تو کھیل ہو جائے گا چھلنا اور ایزی لی ہم اتار پائیں گے سارے چھلکے دیکھیں کوئی محنت نہیں اب اگر آپ اس کو دوسرے طریقوں سے کریں تو چھلکا اور لہسن کو علیہ دہ کرنے میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں اس طرح مسل کر آپ چھیلیں گے منٹوں میں آپ دس کلو لہسن بھی چھل پائیں گے یہ دیکھ لیجے آپ کے سامنے ہی میں کر رہی ہوں میں نے پانچ منٹ میں دیرو لہسن اکیلے ہاتھ سے چھل لیے تو تھی نا یہ ٹرک آسان اور مزیدار سی امید ہے آپ کو ٹرک بہت پسند آئی ہوگے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کونسے ٹرک میری پسند آ رہی ہے تو بس اب آتے ہیں ٹرک نمبر فور کی طرف جو کہ ہماری ایک خالی فرائز کے ریپر سے جڑی ہوئی ہے فرائز کے جو باکس یا ریپر جن کو کہتے ہیں یہ آتے ہیں اور پھک جاتے ہیں تو اس کا بھی بہت اچھا سا اورگنائزر بنانے والے ہیں ہم اس کے اورگنائزر کے لیے ہم لیں گے سب سے پہلے ایک ڈبل ٹیپ اور ڈبل ٹیپ کو لے کر اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بیک سائٹ کے برابر کے لیے کہ جتنے بیک سائٹ پہ لگ سکتی ہے اتنا بڑا ٹیپ ہم کٹ لیں گے اور کٹے کے بعد اس کے باکس کے اوپر ہم اس کو چپکا دیں گے ایک سائٹ سے اور ایک سائٹ سے چپکانے کے بعد اس کا ہم دوسرا سائٹ بھی کھول دیں گے ٹیپ کا تاکہ ہم اس کو ازیلی جہاں پر بھی ہمیں چپکانا ہے وہاں چپکا سکیں تو بس اس کا ٹیپ ہٹانے کے بعد جو اس پرائز کے ساتھ ٹیشوز آتے ہیں یہ بھی دردر پھک جاتے ہیں تو انہی ٹیشوز کو اس کے اندر لگا دیں گے ہم سارے اور ٹیشوز لگانے کے بعد اس کو اب لگانا کہاں ہے اور کیا کرنا ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھئے تو یہ بس میں واکس کو ٹیشو لگانے کے بعد اس کو لگا رہی ہوں بلکل سٹوف کے پاس وال پہ بلکل سامنے ہی لگا رہے گا چولے کے پاس ہی جیسے ہی کچھ گرتا ہے یا ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں فورا ہم ٹیشوز سے ساف کر سکتے ہیں کاؤنٹر بھی ساف کر سکتے ہیں ادھر ادھر ہمیں ٹیشو کے لئے بھاگنا نہیں پڑے گا تو اتھینہ یہ اچھی سی اور مزیدار سی ٹرک اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے ایک لائک پلیس سبسکرائب پیارا سا کومنٹ کیجئے اگلی ویڈیو تک لئے مجھے چازت دیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ